نمسکار دوستو ہیں ایک بار فیراجی رمعہ آپ ساتھ ایک نئے اور بہت میں تو پھوٹ ٹاپک لے کریں اینی فرنٹس آج اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کتنے سال کے ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ کو اگر ڈیٹ آب برت پتا ہے تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں کہ آپ اس سمیہ پریجنٹ میں کتنے ورس کے ہو گئے ہیں اگر اس کی ضرورت کی بات کریں کہاں پر ضرورت پڑتی ہے اس میں پوچھا جاتا ہے ڈیٹ پوچھتی جاتی ہے کہ آپ اٹھائی سال کے ہیں یا چوبیس سال کے ہیں پچیس سال کے ہیں تو بہت سارے لوگ نہیں نکال پاتے ہیں اس سے میں آپ کو یہ ویڈیو پروائیڈ کر رہا ہوں اگر آپ خود کے یا کسی اور کے بھی نکالنا چاہتے ہیں تو آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ ویڈیو کے اند تک جروع بنے رہے گا یہ دیکھ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بل آئیکن کو جروع پریس کریے گا تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹی بکیزن پوچھیں تو فرنڈز ہر کوئی بیکتی نکال سکتا ہے جیسا کہ میں آپ کو یہاں پہ ادھارڑ کے مادیم سے سمجھانے پا ہوں تو آئیے ویڈیوز شروع کرتے ہیں جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہوگا پہلا کیوشن یہ میں نے آپ کو اگیا مکل کے طور پر بتا رہا ہوں آپ اپنی ڈیٹا برت یہاں پہ رکھئے گا اور آسانی سے نکالیے گا جیسے کسی بیکتی کا یا کسی بچے کا جن میں پندرہ تاریخ 6 مہینہ 2008 کو ہوا تو آج وہ کتنے سال کا ہو گیا ہے یہ جاننا ہے تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو جب سے نکالنا ہے جیسے کہ آج اگر بات کی جائے تو آج نو تاریخ نو اپریل دوہجار تیس ہے یعنی جو میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں یہ آج تاریخ ہے نو چار دوہجار تیس تو آج سے اگر کسی کو نکالنا ہے تو یہاں پہ اس دن کا ڈیٹ رکھئے گا جس دن سے نکالنا ہے ادروایے یہاں پہ جس دن سے آپ کو ڈیٹ نکالنا تھا جیسے کہ اگر پیچھے نکالنا ہے تو وہاں سے بھی یہاں پہ ایبلو رکھ کر نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ بات کریں کہ اگر اس کا جرم جو ہوا ہے پانچ دو دوہجار آٹھ کو ہوا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یعنی یہاں پہ جو بات کریں گھٹانے کا رول ہوتا ہے وہی یہاں پہ بھی لاغو ہونے والا ہے بسرتے اگر ہم یہاں پہ سٹارٹنگ کریں گے جو کی سال سے کریں گے یعنی سال پہلے لکھیں گے پھر اس کے بعد مہینے لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ دینوں کی سنکھیں یعنی دیج لکھیں گے تو یہاں پہ دوہجار تیئیس پھر چار اپریال تاریخ ہے اگر بات کریں نو کی مہینہ ہے اپریال کا تو یہاں پہ چار نو ڈال دی ہے ہم نے اور یہاں پہ دیکھا جائے تو ان کا بھی سیم ٹو سیم کرنا ہے پہلے سال رکھنا ہے پھر اب مہینے پھر دینوں کی سنکھیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ سیمپل آپ کو سبسٹریک کر دینا ہے یعنی گھٹا دینا ہے نو میں سے اگر ہم پانچ گھٹاتے ہیں تو جیرو چار یعنی چار آ جائے گا یہاں پہ یہ جو ہوگا آپ کا دینوں کی سنکھیا بتائے گا ٹھیک ہے لاشٹ میں اب یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ چار ہے یعنی چار میں سے اگر دو گیا تو کتنا بچائے گا یہاں پہ دو بچے گا یعنی جیرو دو سیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار دین دو مہینے ہو گئے لیکن اب سال کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کتنا ہے تیس ہے یہاں پہ آٹھ ہے تو سیمپل اگر ہم تین میں سے آٹھ گھٹائیں گے تو گھٹے گا نہیں اس کا مطلب ہمیں حاصل لینا پڑے گا ریمنڈر لینا پڑے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا تیرہ اور تیرہ میں سے آٹھ گیا تو یہاں بچے گا آپ کا پانچ اور یہاں پہ دو تھا ایک ریمنڈر دے دیا ادھر تو ایک بچائے یعنی یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا پاندرہ تو سیمپل پاندرہ سال دو مہینہ چار دن کا یہ بیکتی ہو گیا ہے جس کی میں نے یہاں پہ ڈیٹ آو برد سے اس کے دینوں کی سنکھیا نکالی ہے تو آپ سویم سے بھی نکال سکتے ہیں آگے بھی آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا رکھا ہے جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ دینوں کی سنکھیا جیسے کہ آج تاریخ نو چار دو ہجار تیس ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بدل سکتے ہیں پیچھے کا بھی نکال سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں آئے گی آپ یہاں پہ دیکھیں نکالنا ہے ستہائیس گیارہ دو ہجار ستانبی کو ہوا تھا تو وہ عبیقتی کتنے سال کا ہو گیا ہے یہاں پہ یہ نکالنا ہے تو سیمپل ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیرو نو یہ ہے آپ کا کتنا ہے ستہائیس تو سیمپل اگر نو میں سے ستہائیس گھٹائیں گے تو نہیں گھٹے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ ستہائیس زیادہ نو کم ہے تو نہیں گھٹے گا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یعنی مہینوں کی سنکھیا سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ریمائنڈر لینا پڑے گا یعنی حاصل لینا پڑے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب ایک حاصل تو لے نہیں سکتے کیونکہ ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ کم سے کم تیس دن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیس دن اکتیس کا بھی ہوتا ہے جہاں پہ اکتیس ہو وہاں اکتیس بھی لگائیے گا کوئی دکھت نہیں آئے گی تو ٹھیک ہے یہاں پہ اپریل کی بات کرتے ہیں تو اپریل کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ تیس دنوں کا ہوتا ہے تو اس کو پورا ہم تیس دے دیں گے تیس ایک مہینہ دیں گے یعنی تیس دن دیں گے تو تیس اور نو جوڑیں گے کتنا ہو جائے گا یہ انتالیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب انتالیس میں سے آپ کو کیا کر دینا ہے یہ ستائیس کو مائنس کر دینا ہے ٹھیک ہے ستائیس کو مائنس کریں گے تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا دو ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا ایک ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ آ جائے گا بارہ دن اب یہاں پہ ایک مہینہ آپ نے دے دیا ہے تو یہاں پہ بچا ہے تیر مہینے اب تیر مہینے میں سے گیارہ مہینے گھٹانا گھٹے گا اس کا مطلب ہمیں ایک سال ادھر دینا پڑے گا ایک سال کا مطلب بارہ مہینے اور بارہ مہینے میں اور یہ تیر مہینے بارہ تین پندرہ پندرہ مہینے ہو گئے اب پندرہ میں سے اگر ہم گیارہ گھٹاتے ہیں تو کتنا بچے گا چار یعنی سمپل ہی ہو جائے گا آپ کا چار مہینے یعنی بارہ دن چار مہینے اب ایک سال ہم نے پورا ادھر ریمائنڈر میں دیا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ تیس کی جائے گا کتنا بچے گا بائیس اب بائیس بائیس کا مطلب دو دو اب سات سے گھٹے گا اس کا مطلب ایک حاصل لیں گے تو یہاں کتنا ہو جائے گا بارہ بارہ میں سے اگر سات گھٹاتے ہیں تو کتنا بچے گا یہاں پہ پانچ سات پانچ بارہ اب یہاں پہ کتنا بچ رہا ہے یہاں پہ بچ رہا ہے ایک لیکن ایک سے نو گھٹے گا اس کا مطلب دو سے بھی یہاں پہ لیں گے ریمائنڈر تو یہاں پہ کتنا ہو جائے گا نو اس کو دیں گے حاصل تو یہ ہو جائے گا آپ کا کتنا یہ ہو جائے گا سیمپل گیارہ تو نو دو گیارہ یعنی پچیس سال چار مہینہ بارہ دن تو سیمپل اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں آسا کرتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی ویڈیو دو بار تین بار دیکھئے گا آسانی سے سارا کو سیکھ پائیں گے ٹھیک اب پرشن ہے کہ چھ آٹھ دوہجار اٹھانوے کو کسی کا جنم ہوا ہے تو آج کتنے سال کا ہو گیا یہ نکالنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے نو میں سیمپل ہم گھٹائیں گے یہاں پہ نو میں سچھا گیا کیا بچے گا تین بچے گا یعنی تین دن ہو گیا اب یہاں پہ پھر دیکھئے کتنا ہے چار ہے اب چار کا مطلب ہے کہ یہ آٹھ تو مائنس نہیں ہوگا اس کا مطلب ہی ایک سال ہمیں لینا پڑے گا یعنی ایک سال کا مطلب بارہ مہینے تو یہ ہو جائے گا بارہ چار سولہ سولہ میں سے آٹھ گئے تو یہاں بچے گا آٹھ اب یہاں بھی حاصل ہم نے دے دیا ہے تو یہاں بچا کتنا بائیس بائیس کا مطلب ہو گیا کہ یہاں پہ بارہ بارہ میں سے آٹھ جائے گا کتنا بچے گا آٹھ چار یعنی چار ہو جائے گا یہاں پہ اب یہاں پہ بچا کتنا ایک ٹھیک ہے تو سیمپل ہم نے یہاں پہ بھی ہاں سے لیا تو کیا دنہ ہو گیا گیا گیارہ گیارہ میں سے تین جائے گا تو آٹھ جائے گا تو کتنہ بچے گا تین آٹھ تین گیارہ یعنی چونتی سال آٹھ مہینہ تین دن کا یہ بیکتی ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اپنا نکال سکتے ہیں کوئی بھی جوم کی فارم بھرتے سمجھے آن لائن کرتے ہیں یا آف لائن کرتے ہیں تو وہاں بی بھی ڈیٹ مانگا جاتا ہے تو کتنے سال کتنے مہینے کے ہو گئے وہ آپ کو حفظ لکھنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ نکال سکتے ہیں تو فرنٹس اگر یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے لائک کریے گا دوستو تک شیئر چھرور کر دیجئے گا آگے میں ایک چینل کے لنک آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں جس میں میں آپ کو خیتو سے سمبندی چھت پل سے سمبندی بہت ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں تو آپ جا کے چینل پر پیچھٹ کریے گا چینل کو جنم ہوا یا بھارت آجاد ہوا تھا تو آج کتنے سال ہو گئے بھارت کو آجاد ہوئے یا کسی بیکتی کو اتنے تاریخ کو جنم ہوا تھا ہوا کتنے سال کا ہو گیا ہے آپ آسانے سے نکال سکتے ہیں کسی کا بھی نکال سکتے ہیں کبھی بھی نکال سکتے ہیں اب نو میں سے یہاں پہ دیکھا جائے تو پندرہ یعنی سمپل دیکھا جائے تو پندرہ نہیں گھٹے گا اس کا مطلب ہم اپریل یعنی تیس دن لیں گے تیس کا دن میں نے بتایا آپ کو تو یہاں پہ نو جوڑ دیں گے تو کتنا ہو جائے گا انتالیس ہو جائے گا انتالیس میں صرف آپ کو پندرہ یہاں پہ مائنس کرنا ہے تو یہاں پہ کتنا آجائے گا چار آجائے گا یہاں پہ کتنا آجائے گا دو آجائے گا یعنی سمپل یہاں پہ چوبیس آجائے گا یہ چوبیس دن ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک reminder حاصلی ایک مہینے دیا تھا یہاں پہ کتنا بچا ہے تین مہینے تین مہینے سمپل یہاں پہ بھی دینا پڑے گا یہ ایک سال یونی بارہ تو ہو جائے گا 22-3-15 15 میں سات گئے آٹھ سات گئے آٹھ مہینے ہو گئے یہاں پہ ٹھیک ہے اب سمپل یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پہ کتنا ہے 22 یونی یہاں پہ 12-12 میں سے سات گئے یہاں پہ بچے گا آپ کا پانچ ٹھیک ہے یہاں پہ گیارہ گیارہ میں سات چار گیارہ یعنی سیمپل ہو گیا سات تو سیمپل پچہ ہتر سال آٹھ مہینہ چوبیس دن ہو گیا ہے یعنی جو کی پچہ ہتر وان سیلیبریشن منایا رہا ہے امرت مہوسو منایا جا رہا ہے تو یہ ہے آپ کا آسانی سے نکال سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ جرور بتائیے گا اگر کوئی پرشن ہے آپ کو جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو نشید روپ سے کمنٹ میں کریے گا اس پر میں آپ کو ویڈیو پروائیٹ کر دوں گا یہ ہے منوستہ لیکچر سے نام کا یوٹیوب چینل جس کے لنک میں نے ڈسکیسن باکس میں ڈال رکھی ہے تو اس چینل پر بیجیٹ کریے اپنے کھیتوں سے سمبندی چھت پر سمبندی سب کچھ سیکھیں ہیکٹیئر کو بیگے میں کیسے کنورٹ کریں لاتے سے کیسے کھیت کا چھت پر نکالیں اور کوپرشن ہے تو کمنٹ باکس میں ڈالیے گا اس پر میں ویڈیو آپ کو پروائیٹ کروں گا ویڈیو یہیں سمبند کرتا ہوں نمسکار جہن